وَلَمْ تَرْخُ بْقَوْلِ اور میرے قول کا انتظار نہیں کیا عزیزانِ گرامی اس آیت پر ذرا غور کریں اللہ کا ایک نبی اپنی قوم کو دیکھتا ہے اپنے بھائی کی قوم کو دیکھتا ہے کہ وہ گسالہ پرستی کر رہے ہیں کھلا کھلا شرک کر رہے ہیں بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں وہ ان کو روکتا ہے وہ ان کو سمجھاتا ہے لیکن ان کو امت سے خارج نہیں کرتا ان کے خلاف تشدد نہیں کرتا ان کے خلاف فتوے بازی نہیں کرتا صرف بات سمجھا کے خاموش ہو جاتا اس لیے کہتا ہے نیخشی تو انتا قول فررق فررق تا بین بنی میں اس بات سے در گیا تھا کہ تُو ہی مجھے کل آکے کہے گا کہ بنی اسرائیل کو تُو نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بنی اسرائیل کو تُو نے فرقہ فرقہ بنا دیا پتہ یہ جلا کہ اللہ کا نبی شرک کو برداشت کر لیتا ہے بچڑے کی پوجا کو برداشت کر لیتا ہے لیکن قوم کو ٹکڑے ٹکڑے فرقے فرقے بنانے پہ تیار نہیں ہوئے اے کاش اس بات پہ ہم کبھی غور کر لیتا ہے اور کجا یہ یعنی میں نے دیکھا یعنی یہ واقعہ میرے سامنے نہیں ہوا لیکن میں اس زمانے میں وہی تھا شکرگر کی سب سے بڑی جامعہ مسجد میں ایک بچارہ قسمت تمارا دوسرے فرقے کا آدمی آ گیا اس نے نماز پڑھ دی تو امام صاحب نے خطیب صاحب نے حکم دیا دو آدمی آئے اس کو سجدے کے عالم سے اٹھایا ایک آدمی نے اس کو پیشے پاؤں سے ٹانگوں سے پکڑا ایک نے ہاتھوں سے پکڑا اس کو جناب گسیر تک گوئے لے گیا مسجد سے باہر پھینک دیا اور پھر مسجد کو دھویا اللہ کے بندوں اگر مسجد نبی میں نجران کے عیسائی آ جاتے ہیں اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد میں ہی ٹھہرنے کا حکم دے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اپنے طریقے سے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر لیں اور اللہ کا رسول ان کو عیسائیوں کو مسجد نبوی میں ان کے عیسائی مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو تمہیں کچھ تو شرم آنی چاہیے بلکل ہی دھیٹ اور بے شرم ہو گئے اور مسجدوں پر نام لکھے ہوئے ہیں فرقوں کے اور اب تو اعلانات ہوتے ہیں کہ اس فرقے کے علاوہ کوئی اور ساتھ تقلیف نہ فرمائے ایک سینئر ڈاکٹر کے ہاں میں پرسوں گیا خاجہ صادق حسین صاحب ایشاہ پڑھنے کے میں نے کہا درستہ یہ مسجدیں کرنے گا اس مسجدیں میرا داخلہ ممنون میں نے کہا کیوں کرنے گا وہ چھے رمضان کی بات ہے کہ میں نے مجھے مولی صاحب میں نماز پڑھ رہا تھا وہ جس نے آمین کہا ہے کوئی اور مسجد دھون لے وہ جس نے اونسی آواز سے آمین کہا ہے وہ کوئی اور مسجد دھون لے عزیزانی قرامی سوائے اس کے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ شرم تم کو مگر نہیں تم نے نہ اللہ کے قرآن کو پڑھا ہے نہ حضور کی سیرت کو سمجھا ہے اللہ کا رسول تو عیسائیوں کو مسجد نبی میں عیسائی مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دیتے ہو اور تم آمین بالجہر کی اجازت نہیں دیتے ہو تم زرہ زرہ سے اختلاف لوگوں کو مسجد سے اٹھا کے باہر پھینے دیتے ہو قل انکانت لکم الدار الآخرة عند اللہ خالصتا من دول الناس فتمنغ الموت ان کنتم صادقین اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر دار آخرت تمہارے لیے ہے اللہ کے ہاں اور سب لوگوں کے لیے دار آخرت نہیں صرف تمہارے لیے ہے تو بھرے کام کرو فتمنغ الموت پھر موت کی تمنا کا اظہار کرو اللہ کا یہ رسول بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے کہو کہ دار آخرت ہمارے لیے ہے مرتے ہی ہم سیدھ جنت میں جلے جائیں گے ہمیں جنت چاہیے ہمیں موت چاہیے اللہ کا رسول آمین کہے گا سودہ قبول ہے اللہ کے رسول کے سامنے صرف یہ کہہ دو کہ ہمیں موت عطا ہو زبان سے کہہ دو کبھی ایسا نہیں کہیں گے ایک تو اس لیے کہ جانتے ہیں کہ سامنے جو بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ کا رسول ہے ہم نے موت سے کہہ دیا اس نے آمین کہہ دیا تو یہیں ڈھیر ہو جائیں گے یہ نہیں پتا ہے انہیں جنان کی عیسائی بھی آئے ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت مباحلہ دی مباحلہ یہ ہوتا ہے کہ دو گروہ ہیں اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا رسول جو ہے سامنے والی لوگوں سے کہتا ہے کہ آؤ دعا کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں جو حق پر ہے اللہ اس کی مدد کرے اور جو حق پر نہیں ہے اللہ اپنا قہر اس پر نازل کرے یہ اللہ کا رسول یہ دعوت دیتا ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے رسول کو یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ بھاگ جائیں گے یہ دعوت مباحلہ قبول نہیں کریں گے یہاں پہ بھی یہ دعوت مباحلہ ہے کہ اچھا بھئی تم ابناؤ اللہ و احباؤہ اللہ کے بیٹے ہو اللہ کے محبوب ہو دار آخرت سارا تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں جنت فردوس تمہارے لیے ادھر تمہاری جان نکلی ادھر سیدھر تم جنت فردوس میں چلے جاؤگے تو آج تمہیں جنت فردوس پہنچاتے ہیں تم اللہ کے رسول کے محبسام نے موت کی تمنا کا اظہار کر دو صرف زبان سے کہہ دو کہ اے اللہ ہمیں موت عطا فرما دے پھر جب کوئی تماشاں کیا ہوتا فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ موت کی تمنا کرو انکر تم صادقین اگر تم سچے ہو وَلَنْ يَتَمَنَّهُ آبَادًا بِمَا قَدْدَمَتْ عَيْدِهِ وہ موت کی تمنا کا اظہار کبھی نہیں کریں گے بِمَا قَدْدَمَتْ عَيْدِهِ اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے ان کیا کیا آمال آگے بھیجے ہوئے ہیں ان کو پتہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کا حشر کیا ہوا ان آمال کی وجہ سے اس لیے موت کی تمنا کا اظہار نہیں کریں گے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اللَّهُ تعالیٰ ظَالِمُكُ خُوب جاننے والا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسًا ناسِ عَلَى حَيَا آپ انہیں اس حالت میں دیکھیں کہ زندگی کی سب سے زیادہ یہ حرس رکھنے والے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا اور ان کی حرس جو ہے زندگی کی مشرقین سے بھی زیادہ ہے يَوَدُّ أَحْدُهُمْ ان میں سر شخص یہ چاہتا ہے لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَا کہ اس کو ہزار سال کی زندگی ملے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابُ اور یہ لمبی زندگی ان کو عذاب سے بچا تو نہیں سکے گا آخر کار تو مرنا ہے اور آخر کار تو اللہ کے قابو میں آنا ہے وَاللَّهُ بَصِّرُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو یہ کر رہی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے مَنْ كَانَ عَضُوًّا جو دشمن ہو لیجبریل جبریل کا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ تو جبریل نے تو اللہ کا یہ کلام آخ کے قلب پہ نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے اور یہ کلام کیا ہے مُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْنِ اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئیں ہیں سب کی تصدیق کرنے والا ہے وَهُدًا اور یہ ہدایت ہے وَبُشْرًا اور خوشخبری ہے للمؤمنین مؤمنین کے لئے مَنْ كَانَ عَضُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلِ وَمِيْكَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَضُوًّا لِلْكَافِرِينَ جو شخص دشمن ہو اللہ کا ملائکہ کا رسولوں کا جبریل کا میکائیل کا تو اللہ تعالیٰ ان تمام کفار کا دشمن ہے بات یہ ہے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ کے کلام کو آپ نہیں مانتے اللہ کے رسول کو آپ نہیں مانتے تو گویا آپ نے اللہ کی دشمنی اختیار کی تمام رسولوں کی دشمنی اختیار کی تمام ملائکہ کی دشمنی اختیار کی حضرت جبریل کو حضرت میکائیل کو اپنا دشمن بنایا اور گویا کہ تم نے پورے نظامِ خدرت کو اپنے خلاف پہلا لیا یہ کیا ہے یہ پورے کا پورا ایک نظامِ خدرت ہے جو اسلام کی شکل میں آپ کو بتایا اور سکھایا جا رہا ہے وَلَقَدْ اَنزَلْنَا اِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ ہم نے آپ کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھیجی ہیں وَمَا يَكْفُو بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ اور ان نشانیوں کا انکار تو صرف وہی لوگ کریں گے جو فاسق ہیں یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی یہ جو فسق ہے نافرمانی ہے یہ کفر کا سبب بن جاتی ہے فسق وہ نافرمانی ہے جو انسان چھپ چھپ کے کرے فجور وہ نافرمانی ہے جو انسان کھل لم کھلا کرے فجور تو بہت بڑی بات ہے فسق کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ کفر اس لیے کر رہے تھے کہ یہ فاسق ہے فسق میں مبتلا ہے دیکھیں اس کی ایک آپ کو نشانی بتاتا ہوں ہم آگے چل کے پڑھیں گے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرْ دیکھو اب دریا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس دریا کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا کیسے آزمائش ہوگی فرمایا دیکھو اس دریا پہ سے اس نہر پہ سے گزر جاؤ اور اس کا پانی نہ پیو بہت پیاس لگی ہوئی ہے تو ایک آز گھوٹ پیرو بچ زیادہ پانی نہیں پینا اب پانی ہی تو تھا نا لیکن انہوں نے پانی پی لیا اب پانی پینے کے بارے بات نتیجہ کیا نکلا فرما جائے لَا تَا قَتَلَنَا الْيَوْمَ بِالْجَالُودِ ہم میں اب یہ تعلوت کا لشکر جا رہا ہے جس میں حضرت دعوت بھی ہیں اللہ کا نبی بھی ان کے اندر موجود ہے لشکر سے یہ کہا گیا ہے کہ اس دریا سے پانی نہیں پینا بہت پیاس لگی ہوئی ہے تو بس ایک آز گھوٹ زیادہ نہیں یار لوگوں نے غٹا غٹ پانی پی لیا پیٹ بر لیا اب جو پانی پی لیا اور جنگ کا موقع آ گیا تو کہتے ہیں لَا تَا قَتَلَنَا الْيَوْمَ بِالْجَالُودِ جالُود کے مقابلے میں لڑنے کی اب ہم میں طاقت نہیں ہے اوہ یار تھوڑے جیر پہلے تک تو یہ طاقت موجود تھی یہ طاقت نہاں چلی گئی اب یہ بے ہمتی بے طاقتی کیوں آ گئی اس فسق کی وجہ سے اس پانی پی لینے کی وجہ سے نیکی کی طاقت ختم ہو گئی نیکی کی توفیق ختم ہو گئی جہاد کا جذبہ ہی سارا مر گیا یہ ہے فسق کہ اگر آدمی فسق میں مبتلا ہو جائے تو نیکی کا جذبہ سر پڑ جاتا ہے ایمان کمزور پڑ جاتا ہے اور انسان بعض حالات میں کفر کا شکار ہو جائے تو فہمائے یہ اس لیے کفر کا شکار ہوئے کہ یہ فاسدین تھے اور جب کبھی ان لوگوں نے کوئی اہد کیا تو اس اہد کو ان میں سے دوسرے فریق نے پھینک دیا نظر انداز کر دیا اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لکھتے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَنْدِ اللَّهِ جب ان کے پاس اللہ کی طرح سے رسول آگیا مصدق لما معاہم اور وہ انہی کی پاس کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والا اب عزیزانِ گرامی ذرا سا سنسٹیو حصہ شروع ہو رہا ہے حساس تھوڑا سا آئینہ اب ذرا دیکھنے کی حمت کیجئے ہوا یوں کہ فرماتے ہیں جب اللہ کا رسول آگیا کتاب لے کے آیا ایسی کتاب جو ان کی کتاب کی تصدیق کر رہی ہے نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابِ کتاب اللہِ وَرَاءَ زُهُورِ تو ان کے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا کس کتاب کو خود اپنی کتاب کو توریت کو پسے پشت ڈال دیا اب گفتگو ہوتی ہے توریت کا حوالہ دیا جاتا ہے ماننے کو تیار نہیں ہے توریت کھولنے کو تیار نہیں ہے توریت کو خود بنیاد بنانے کو تیار نہیں ہے خود کسی توریت کو جس پہ ایمان کا دعویٰ ہے اسے پشت ڈال دیا قَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ گویا کہ اس توریت کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں اور کیا کیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ توریت کو پسے پشت ڈال دیا اور کیا چیز اختیار کر لی ساری محنت ساری مشقت ساری ریاضت ساری تفسیہ کس چیز میں ہونے لگی وَاتَّبَعُوا انہوں نے اتباع کیا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ جس کی جس کا چرچہ شیاطین کیا کرتے تھے علا